السلام علیکم اور پاکستان سٹڈیز کے دوسرے حصے کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں پہلے حصے میں ہم نے 1857 سے بلکہ انشینٹ انڈیا سے 1947 تک جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کو کور کیا اور سیکنڈ حصے میں جو ہے وہ 1947 سے جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ 2010 تک جو ہے وہ اس ایریا کو ہے ایرا کو ہم کور کریں تو در فرسٹ جو اس میں پہلے تین لیکچرز تھے ان تین لیکچرز میں میں نے پاکستان کی جو انیشلیئر سے 1947 سے 1958 تک اس کو کور کرنے کی کوشش کی اور اس میں دو چیزیں جس کو میں نے زیادہ ہائی لائٹ کیا وہ سب سے پہلے کانسٹیوشن تھا دوسرا پولٹکس تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ کانسٹیوشن کو جو ہے وہ چلایا گیا بنایا گیا اور بعد میں اس کو توڑا گیا اور دوسرا جو حصہ تھا وہ سیاست کی اوپر تھا کہ کس طرح سے پاکستان کی جو شروع کے سال تھے اس میں جنہ کے بعد جنہ کے اور لیاقت لیخان کے ڈیت کے بعد پاکستان کی سیاست نے کیسا پلٹا کھایا اور کس طرح سے جو مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت تھی وہ ٹھوٹھوٹ کا شکار ہو گئے اور کس طرح سے جو ہے وہ حالات اس نیش تک پہنچ گئے کہ 1958 میں مارشاللہ لگ گیا اور مارشاللہ سات اکتوبر کی رات کو لگا اور ستائیس اکتوبر کی رات کو جو ہے وہ آئیوب خان نے سکندر نرزا کو باہر نکالا اور وہ ایکزائل میں چلا گیا تو آج جو ہے وہ ہم 1958 سے کوشش کریں گے کہ that's almost period of 11 years 11 سال 1918 سے 1919 کا کمس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے پوری آئیوب ریجیم کو یہ جو آئیوب ریجیم کا جو ٹاپک ہے وہ اٹھایا گیا ہے آئین ٹالبورٹ کی کتاب ہے پاکستانہ مارڈن ہسٹری اور اس کا چپٹر ہے آئیوب خان کے اوپر سالون امانگ دی سبولٹرنز سالون کہتے ہیں ایک رسپیکٹبل پرسن کو اور سبولٹرنز کہتے ہیں کہ کومن آم لوگوں میں ایک رسپیکٹبل جو پرسن ہے اس کو آئیوب خان کو کہا ہے so coming to the next slide the first part of this lecture is the first part of this chapter is the making of a leader یعنی سب سے پہلے سے بیکگراؤنڈ دیکھیں گے ہم کے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آئیوب خان بحیثیت ایک لیڈر کے طور پر جو ہے وہ اوپر کے سامنے آتا ہے آئیوب خان was born on may 14 1907 he was a پشتون but imbued with بنجابی کلچر the speaking ہند کو آئیوب خان جو تھے وہ وہ اتھنی قدی پشتون تھے لیکن مجھوں کی ہزارہ میں رہتے تھے اور ہزارہ میں رہنے کی وجہ سے جو تھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹرنگ منگل ہو گئے تھے بائی کاسٹ جو ہے وہ ترین ترین ایک کاسٹ ہے پشتونوں میں وہ شمار کیا جاتے تھے اور بلوچستان کے جو لوگ تھے وہاں پر ترین کاسٹ کافی ہے تو اس لیے وہاں بلوچستان میں پھر باقاعدہ ان کو اپنا ایک لیڈر جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا but basically آئیوب خان وہ پشتون لیکن ہزارہ میں رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں پشتوں نہیں آتی تھی وہ ہند کو speaking تھے آج کل جو ان کی یہ فیملی ہے عمر ایوب اور باقی آہ وہ آج بھی پاکستان کے پولٹکس میں ہیں ہزارہ سے ہی الیکشن لٹتے ہیں سو آئیوب خان اس بسکلی from ہزارہ he was not a nationalist rather he co-opted پشتون by encouraging their presence in center آہ اب یہ ایک آہ یو نو کومن سا fenomena ہے کہ کوئی بھی اگر اتھنکلی کوئی بھی شخص جو ہے وہ آہ پاور میں آتا ہے تو وہ اسے اپنے پاور میں رہنے کے لیے سپورٹر چاہیے ہیں لوگ چاہیے ہیں اور آئیوب خان کو بھی چاہیے تھے وہ پاور میں آیا تو اس نے سینٹر میں جو ہے وہ پشتونوں کو زیادہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی دے only reason was that کہ وہ وہاں پر اس کو ایک سپورٹ بیس ملے اور تاکہ سینٹر میں جو ہے اس کے سپورٹرز کی جو بیس ہے وہ مضبوط ہو he was from a convertible family not wealthy his father میرداد خان wanted him to be have as a quran but he could not he was then sent to a legal college جس طرح سے ہمارے traditional families میں ہوتا ہے اور ہمارے traditional families ہیں ان میں ہمارے والدین کی یہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جو بچہ ہے وہ حافظ اکران بن جائے اس کا جو بچہ ہے وہ مل بھی بن جائے مطلب سے میں جا کے پڑے پشتون traditional family میں اسی طرح سے ہوتا ہے آئیوب خان کی family میں یہی تھا اس کی جو ابو تھمیداد خان وہ اس کو حافظ اکران بنانا چاہتے تھے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس لئے ان کو الگرد کالج بیج دیا گیا الگرد being modern affected ayub so he adopted the modernist approach to islam which was to shape the social and religious policy of his regime اچھا الگرد کالج ہم نے in detail initial lectures میں ڈسکس کیا اور basically سرسید احمد خان کے سوچ کی اکاس تھی اور سرسید احمد خان نے جو تھا وہ الگرد کالج اسٹیبلش کیا تھا اور الگرد کی کالج کے اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ میں نے آپ کو سرسید کبھی بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ rationalist تھے وہ بہت زیادہ چیزوں کو scientifically proof کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو وہ جو الگرد کالج تھا وہ اسی سوچ کی غماز تھی سرسید احمد خان کی کہ وہ rationalist طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائیں تو الگرد بھی جو تھا وہ that was a kind of rationalist institution جہاں پر science کو زیادہ پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی اور دوسرا جہاں پر science آتا ہے وہاں پر obviously rationality آتی ہے جہاں پر rationality آتی ہے وہاں پر مذہب کو بھی rational انداز سے understand کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پر ایوب خان کے پڑھنے کی وجہ سے ایوب خان بھی ایک rationalist mindset کے ہو گئے ایک modernist mindset کے ہو گئے جو you know modern scientific understanding ہے چیزوں کی وہ اس نے جو ہے وہ ایوب خان کو بھی متاثر کیا اور بعد میں آپ دیکھو گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایوب خان پاور میں آنے کے بعد جو ہے وہ اسی modernist philosophy کو اور اسی modernist trend کو جو ہے وہ چلاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہے جو modernism ہے ایوب خان کا وہ ملک کے پاوتیسیز کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے coming to the next slide in july 1926 he went to england to take his scholarship he was the first cadet to be promoted to corporal ایوب initially served in the first 14 punjab regiment before being posted to army headquarters in daily a staff officer his first command position was the in the second world war یہ basically جو ہے وہ ایوب خان کی early life کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ 1926 میں جو ہے وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں scholarship کے اوپر اور وہاں پر وہ army جو ہے وہ جب وہ army join کرتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ first cadet تھا جس کو corporal کا جا وہ درجہ دیا گیا اور پھر ایوب خان جو تھے وہ ان کی جو first appointment تھی وہ پھنجاب regiment کے اندر تھی اور بعد میں ڈیلی سٹاف ڈیلی میں اس اسٹاف آفیسر کو چل کر بھی لگیا اور ان کی جو first ڈیوٹی تھی جو command position تھی جہاں کے پر وہ یعنی چیزوں کو control کرنا تھا وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران خیبر پاس کے اوپر تھی خیبر پاس is a very important pass یہاں پر افغانستان اور ہندوستان کا جو ہے وہ جتنے بھی تاریخی حوالے سے خیبر پاس بہت important ہے کیونکہ بہت ساری انویشنز ہوئے ہیں افغانستان کی طرف سے وہ ہندوستان کے اوپر وہ خیبر پاس کے ذریعے ہوتے تھے اور اس وقت second world war میں اسی چیز کا بھی خطرہ تھا تو اس کو protect کرنے کے لئے جو ہے وہ خیبر پاس پر کیوں پر ایوٹ خان کو as a commander لگائے گیا تھا during separation he was made an advisory to general reese ill-fated Punjab boundary force which had been constituted to protect the population of the 12 border areas of partitioned Punjab during the transfer of power the force was hopelessly inadequate to cover this vast area over twenty nine thousand square miles ہندوستان اور پاکستان کے تقسیم کے دوران جو سب سے پہلی ایوب خان کی پاکستان میں ذمہ داری تھی وہ پنجاب کے تقسیم کے border areas کے اوپر تھی اچھا ایک چیز understand کرنے کی ضرورت ہے کہ جو you know division of military تھا اس میں یہ بات پاکستان ہندوستان کے بیچ تھی کہ military میں جو مسلم military تھی وہ پاکستان جانی تھی اور جو باقی تھی وہ ہندوستان جانی تھی یا پھر جو families اپنے مرضی سے پاکستان جانا چاہتے تھے وہ پاکستان جائیں گے اور جو ہندوستان جانا چاہتے تھے وہ ہندوستان جائیں گے تو ایوب خان چونکہ ہزارہ سے belong کرتے تھے تو اس لیے وہ naturally پاکستان میں ہی انہوں نے پاکستان کی فوج میں انہوں بہت زیادہ violence ہوا بہت سارے مسلمان مارے گئے ہندوستانی پنجاب میں اور پاکستانی پنجاب میں بہت سارے ہندو اور سکھ مارے گئے تو یہ during transfer of power جو ہے وہ یہ جب refugees آتے جاتے تھے یہاں سے ہندو اور سکھ جاتے تھے وہاں سے مسلمان آتے تھے تو اس violence کے روک تام کے لیے پنجاب boundary force قائم کی گئی تھی اور پنجاب boundary force میں جو تھے وہ ایوب خان ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے تھے تو ایوب خان کو بہت بڑا رول تھا اس پنجاب boundary force کے اندر لیکن وہ چونکہ تعداد میں بہت کم تھی اور جب پنجاب boundary جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تقریباً انتیس ہزار سکوئر مائلز کے پر مشتمل ہیں وہاں پر یہ فورس مکمل طور پر ناکام ہو گئی اور ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو تعداد کم تھی دوسرا ایوب خان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ کوئی اتنا اچھا پرفارمنس وہاں پر شو نہیں کر پایا جس کی وجہ سے یہ جو ہے boundary force ناکام ہو گئی اور اس boundary force کو بعد میں ڈسپینڈ کر دیا گیا تھا اس کو ختم کر دیا تھا اور اسی کی وجہ سے قائد اعظم نے ایوب خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی اور قائد اعظم نے ایوب خان کو غصہ بھی کیا تھا اور جھڑکہ بھی تھا ایوب خان کو ختم کر دیا گیا تھا ایوب اس باروں میں کہتا ہے کہ ایوب records ہوا اس نے ایوب خان کے experience کو فارم کیا اس کو بنایا کہ اگر پاکستان establish ہوتا ہے تو پاکستان صرف اسی صورت میں جہاں وہ محفوظ ہو سکتا ہے صرف اسی صورت میں جہاں جب پاکستان کی ارمی well trained ہوگی well equipped ہوگی اور well led ہوگی اچھا یہ بہت ہی interesting phenomena ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایوب خان خود record کرتا ہے ایوب خان یہ بسکر ایوب خان کی جو ڈائرینز ہیں وہاں سے یہ بات اٹھائی گئی ہے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھو گے کہ پاکستان جس وقت یہ ماشاءاللہ لگاتا ہے جس وقت یہ president بن جاتا ہے یا even president بننے سے پہلے چیف فارمس کمانڈرن چیف بنتا ہے آرمی کا اس کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے کے بعد وہ وہاں سے وہ امداد حاصل کرے اور بعد میں 1954 میں جو ہے وہ اسی ایوب خان کی وجہ سے جو ہے وہ معاہدہ سائن ہوتا ہے defense pact with the united states تو یہ بیسیکلی ایوب خان کی ایک سوچ ہے کہ اگر پاکستان کو survival کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ ایک ہی صورت پر ممکن ہے اور وہ ہے کہ یہاں کی ارمی جو ہے وہ strong ہو یہاں کی ارمی جو ہے وہ اچھی طرح سے trained ہو اور well equipped ہو so coming to the next slide in January 1948 he was appointed as general commanding officer in east Pakistan so he experienced the nature of politics in east Pakistan اچھا یہ بات important کیوں ہے یہ important اس لی ہے کہ east Pakistan جس کو جو وہ آج کل بنگلدیش کے نام سے مشہور ہے وہ پہلے پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا تو اس پاکستان ہم اس کو کہتے تھے مشرقی پاکستان اردو میں وہاں کے جو لوگ تھے جو بینگولی لوگ تھے وہ politically بہت زیادہ conscious تھے بینگولی سیاسی طور پر بہت زیادہ باشعور عوام تھی وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی وہ اپنے یہ پاکستان کی جتن بھی تحریک چلی وہ بینگول کے اندر چلی اور مسلم لیگ جو اسٹیبلش ہوئی تھی وہ بھی ڈھاکہ کے اندر ہوئی تھی اور جتن بھی بڑی لیڈیشپ تھی وہ بینگول سے آئی تھی اس لیے بینگول کا جو ہے وہ پاکستان کے بننے میں بہت بڑا رول ہے بہت بڑا کردار ہے تو جس وقت پاکستان بنا نائنٹین جنری نائنٹین فورٹی ایٹ میں ایوب خان بیکیم دی جنرل کمانڈنگ آفیسر پاکستان اور اس سے جو ہے انہوں نے انہیں اسٹ پاکستان کا ایکسپوزر ہوا اور وہاں کے لوگوں سے اس کو ملنے کا موقع ملا اور جنری سیونٹین نائنٹین فورٹی ون ہی بیکیم دی کمانڈر ان چیف آف پاکستان جو فرسٹ کمانڈر ان چیف جو مسلم کمانڈر ان چیف تھے اس سے پہلے دو جو ہیں وہ گزر چکے تھے ایک جنرل فرانک مصروی تھے اور ایک دوسرا جنرل گریسی تھے یہ دو جو تھے وہ پاکستان کے شروع جو فورٹی سیونٹ، فورٹی ایٹ، فورٹی نائن، فیفٹی، فیفٹی ون فیفٹی، فورٹی نائن اور ففٹی تک یہ جو چار سال ہے یہ دو انگریز جنرل جو ہے وہ رہے لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ایوب خان سیونٹین جنری کو ہی بیکیم دی کمانڈر ان چیف آف پاکستان اب وہ پچھلے لیکچر اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو سیاسی جو کشمکش تھی وہ آپ کو سمجھائی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں شروع کے دنوں میں سیاسی کشمکش بہت زیادہ ہو گئی اور اس میں پھر لیکٹ علی خان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا نائنٹین فیفٹی ون کے اندر تو جب لیکٹ علی خان قتل ہوا لیکٹ علی خان کے قتل سے پہلے ایک راولپنڈی کانسپریسی کیس بھی تھا وہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا لیکن تھوڑا سا ریکیپ دے دوں کہ راولپنڈی کانسپریسی کیس میں ایک پاکستان میں ایک سیاسی جماعت ہوتی تھی وہ سیاسی جماعت کا نام تھا دی کمیونسٹ پارٹی اف پاکستان اس کا لیڈر تھا سجاد زہیر یہ پاکستان آج نہیں شروع کے دنوں میں پاکستان میں ہوتی تھی دی کمیونسٹ found یہاں سارے جو کمیونزم سے انسپائر والے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتے تھے تو انہیں پاکستان کی شروع کے دنوں میں پاکستان کے ریاست سے اور حکومت سے بہت ساری گلے اور شکوے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پاکستان میں انقلاب لی آتے ہیں کمیونسٹ انقلاب اور پاکستان میں جو ہے وہ کمیونسٹ انقلاب آنے کے بعد جو ہی یہاں پر ایک کمیونیزم کا جو سسٹم ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو کمیونسٹ پارٹی اف پاکستان اور اس کے جو لیڈر تھے سجاد زہیر اس کو سپورٹ حاصل تھی فوج کے اندر سے ایک میجر جنرل تھا اس کا نام تھا اکبر خان وہ بھی کمیونسٹ تھے تو فوج کے اندر سے اس کو یہ سپورٹ حاصل تھی اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم لیا کرلی خان کو اریسٹ کر لیں گے اور گورنن جنرل کو جہاں اریسٹ کر لیں گے اور ملک کے اوپر حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور قبضہ کرنے کے بعد یہاں پر کمیونزم کا نظام لیں گے تو یہ پلان جو ہے وہ ایکزیکیوٹ ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو پتہ لگ گیا اور لیا کرلی خان کو پتہ لگ گیا اور بعد میں ایوب خان ان تمام لوگوں کو اریسٹ کیا تو یہ راول بنڈی کانسپریسی کیس جب ہوا اور اس کے بعد پھر جب لیا کرلی خان کو قتل کر دیا گیا تو ایوب خان اس ایک کمانڈر ان چیف کو سیاستدانوں سے ایک ٹائپ آف گن ہونے لگ گئی کہنے لگے کہ یہ وقت ہی ضائع کرتے ہیں کام کو کرتے نہیں ہے سو اس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو گیا ان سیاستدانوں کے غیر سنجیدہ رویے سے سیاست کے اندر اور ملک کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس خلا کی وہ کوپر کرنے کے لیے جو تھا وہ ایوب خان آگے آیا اور ایوب خان نے جو ہے وہ اپنا رول ایکٹیف طرح سے پلے کرنا شروع کر دیا ایوب جوانڈ the cabinet as minister of defense in October 1954 but relinquished office after an air اچھا انٹرسٹنگ تنگ یہ ہے کہ کوئی بھی کمانڈر ان چیف یا جو آرمی کا ہیڈ ہے وہ defense minister عموماً جمہوریت میں بنتا نہیں ہے اس لیے نہیں بنتا کہ جمہوریت میں جتنے بھی وزارتی ہوتی ہیں وہ سیویلینز کو دی جاتی ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں منتخبوں کر آتے ہیں اور حکومت بناتے ہیں لیکن پاکستان میں جو تھا وہ تاریخ میں پہلے دفعہ ہوا کہ ایوب خان جو تھے وہ defense minister بن گئے اور تقریباً ایک سال تک defense minister رہے بعد میں وہ انہوں نے defense ministry سے استفاہ دے لیا ایوب's view regarding politician was اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ سیستدانوں کے بارے میں اس کے خیالت کچھ اچھے نہیں تھے اس کے اپنے الفاظ میں ایوب خان کے اپنے الفاظ میں وہ سیستدانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں کہ yesterday's traitors were today's chief ministers indistinguishable as tweedledom and tweedledi in tweedledom اور tweedledi کا مطلب ہے any two people who are not ready to listen to each other کہ ایوب خان کہتا ہے کہ کل کے جو غدار ہیں وہ آج کے chief minister بن گئے اور جو tweedledom اور tweedledi ہیں یہ دونوں یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو سنتے ہی نہیں ہیں یعنی سیاستدانوں کے بارے میں ایوب خان کا رویہ ایوب خان کی سوچ کچھ زیادہ مضبط نہیں تھی وہ سیاستدانوں کو پسند نہیں کرتے تھے this view is important for two reasons اب یہ جو خیال ہے چونکہ ایوب خان اب آپ دیکھو گے کہ آگے جو ہے president بنے گا پاکستان کا اور chief marshal administrator بنے گا تو یہ اس کے یہ خیالات بہت اہم ہے کیونکہ یہ بعد میں اس کے policy میں آپ کو نظر آئیں گے number one the country was sliding into chaos due to self-seeking politicians اب ایوب خیال کے خیال میں ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ جو self-seeking politicians ہے یہ جو خود غرض سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے feeling was growing in the army that it was the only proper institution that could protect the state from both internal and external dangers اب یہ بہت خطرناک بات ہے یہ جو دوسرا point of view ہے کیوں اس لیے کہ فوج کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ملک کے باقی ادارے ناکام ہو چکے ہیں ملک کے جو باقی ادارے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے ملک کے جو باقی جتنے بھی civilian institutions ہیں ان institutions کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف ایک واحد army رہ گئی ہے جو اچھی طرح سے ملک کو بچا بھی سکتی ہے اور چلا بھی سکتی ہے جس وقت کسی ملک کے فوج کے اندر یہ خیال آ جائے کہ باقی جو ادارے ہیں وہ ناکام ہیں اور صرف ہم ہی ہیں جو اس ملک کو چلا سکتے ہیں تب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پاکستان کی کیس میں یہی ہوا تاریخی طور پر فوج نے شروع شروع میں جس وقت سیاسی حالات بہت خراب تھے جس میں وہ تحریک ختم نبوت چلی انیس سو تری پن نیس سو چون میں اس میں یہ تھا کہ جو احمدیز ہیں جس کو مقادینی کہتے ہیں اس کے خلاف ایک تحریک چلی کہ آپ ان کو غیر مسلم جو ہیں وہ ڈیکلئر کر دیں پنجاب میں پورے پنجاب جو تھا وہ ڈسٹرپ تھا اور پھر پنجاب میں آگ لگی ہوئی تھی اور بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ احتجاج چل رہا تھا تو اس جو سیویلین انسٹریوشن سے جو پلیس تھے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی جب ان کے ہاتھ سے کنٹرول نکل گیا تو انیس سو ترپن میں فور فرس ٹائم جو ہے وہ لاہور میں مارشاللہ لگا جب لاہور میں مارشاللہ لگا مارشاللہ لگنے کے بعد فوج کوئی احساس ہوا کہ ہم جو ہے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو ویو ہے یہ ایوب خان کا ویو یہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ پاکستان کو صرف وہ کنٹرول کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں کمینگ ٹو نیکس سلائیڈ پولیٹیکل ڈیولپنٹس نائنٹین فیفٹی ایٹھ تا نائنٹین سکسٹی فائی اچھا یہ تو ہو گیا ایوب خان کا بیک گراؤنڈ جو دی لیڈر ان دی میکنگ اب ہم دوسرا مین ایسپیکٹ دیکھیں گے پولیٹیکل ڈیولپنٹ کا انیس سہ اوٹھاون سے انیس سو پینسٹی کی ایوب خان ایزا چیف مارشلہ ایڈمسٹریٹر کی آنے کے بعد جو ہے وہ کون سے سیاسی ڈیولپنٹس ہوئے پاکستان کے اندر آفٹر ایمپوزنگ مارشلہ آئیوب ڈیکلیڈ آل پولیٹیشنز ریسپونسیبل فور دی ایلز آف پاکستان سو سوٹ تو اسٹیبلش نیو کونسٹیوشنل آرڈر پچھلے سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ ایوب خان کا جو ویو تھا سیاستدانوں کے بارے میں وہ مصبت نہیں تھا تو اسی طرح سے جیسے ہی وہ چیف مارشلہ ایڈمسٹریٹر بن جاتا ہے ایوب خان نے یہ ڈیکلیر کیا کہ پاکستان کے تمام مسائل کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ سیاستدان ہیں اس لیے ان سیاستدانوں نے جو ایک کونسٹیوشنل سیٹ اپ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے جو انیسو چھپن کے آئین کے مطابق ہے انیسو چھپن کے آئین کے حساب سے انہوں نے کونسٹیوشنل سیٹ اپ بنایا ہے ہمیں اس کو ختم کرنا پڑے گا ہم ایک نیا کونسٹیوشنل ایک نیا آئینی سسٹم لائیں گے ملک کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب انتخابات ہوتے ہیں انتخابات عمومن کیسے ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اعلان ہوتا ہے حکومت کی طرف سے کہ فلان تاریخ کو انتخابات ہوں گے اب وہ فلان تاریخ تقریباً تین مہینے کا اعلان سے اور انتخابات کے در انتخاب تین مہینے کا نوے دن کا گیاب ہوتا ہے تو ان نوے دنوں میں سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ عوام کے پاس جاتی ہیں اپنا منڈیٹ لے گنے کے لیے انہیں کہتے ہیں ہمیں یہ پالیسی بنائیں گے آپ ہمیں ووٹ تو جب سیاسی جماعتیں جاتی ہیں وہ عوام کے پاس اور اس تیشدہ تاریخ کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ ہوتی ہے اس ووٹنگ سے جو عوامی نمائندے ہیں وہ منتخب ہو جاتے ہیں اور منتخب ہونے کے بعد وہ عوامی نمائندے اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور اسمبلی میں جانے کے بعد وہ اپنا وزیریعظم چنتے ہیں اپنا صدد چنتے ہیں اور انہی میں سے پھر کیبنٹ منسٹرز بنتے ہیں اور پھر اسی جرح سے حکومت وجود میں آتی ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی پولیسی لے کر آتی ہے اور عوام کی حتمت کرتی ہے یہ بیسیکل ایک آئیڈیل سسٹم ہے یہ ایک سٹرکچر ہے پارلیمانی جمہوریت سمیں عیوب خان نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی عیوب خان نے اس کو اس طرح سے چینج کرنے کی کوشش کی بیسک ڈیموکریسی کے ذریعے سے اچھا اب جو بیسک ڈیموکریسی ہے اس کا کیا مطلب ہے عیوب خان کہتا تھا کہ جمہوریت کو عام عوام تک پہنچائیں کومن لوگوں تک اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے یونین کانسل کے لیول کے اوپر ان کو بیڈیلیز کہا جائے گا جن کو کہتے ہیں بیسک ڈیموکریٹس ان کو بیڈیلیز کہا جائے گا بیسک ڈیموکریس کی تعداد آگے میں بتاتا ہوں کہ اسی سے ایک لاکھ پیس ساتھ رکھیں پورا ملکہ اندر تو وہ بیڈیز جو ہیں وہ عام اپنی یونین کانسل سے عوام سے ووٹ لے کر آئے گی اور وہ بیسک ڈیموکریٹس بنیں گے وہ جو بیسک ڈیموکریٹس ہیں پورے ملک سے وہ ایک الیکٹورل کالج بنائیں گے الیکٹورل کالج سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بیسک ڈیموکریٹس ہیں اب وہ آگے جب صدر کو منتخب کرنا ہوگا تو عوام منتخب نہیں کرے گی یہ جو مخصوص بیڈیز ہیں یہ منتخب کریں گے آچھا کمینگ تو نیکس پوئنٹ ہی فرسٹ آف آل بینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اندر انسٹریڈیوٹ پوڈو پبلک آفیس ڈسکوالفیکیشن آرڈر ان ایبڈو الیکٹیو بارڈیز ڈسکوالفیکیشن آرڈر تو جیسے ہی بیڈیز کو انپیوڈیز کروایا تو ساتھ ہی ساتھ وہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان سب کے پر پابندی لگا لی کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کام نہیں کرے گی اور دو ایکٹس پاس کیے پبلک آفیس ڈسکوالفیکیشن آرڈر اس پبلک آفیس جو پوڈو کے انڈر تھا یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے یا جو کوئی بڑا آفیس رکھتا تھا اس کو ڈسکوالفائی کیا جاتا تھا بیسٹ آن کرپشن بیسٹ آن مال پریکٹیسز اور جو الیکٹیو بارڈی ڈسکوالفیکیشن آرڈر یہ جو منتخب نمائندے ہوتے تھے اس کو ڈسکوالفائی کیا جاتا تھا کہ آپ انتخابات نہیں لڑ سکتے اگر اس نے کرپشن کی ہے تو اس کی وجہ سے ان دو ایکٹس کے ذریعے سے آیوب خان نے بہت سو لوگوں کو ڈسکوالفائی کروایا اور انہیں انتخابات میں شامل ہونے نہیں دیا اب آتے ہیں بیڈی سسٹم کے اوپر بیڈی سسٹم انیشیلی انوارڈفائی تیر سٹرکچر شروع شروع میں یہ پانچ یو نو اس کے ٹیرس ہے ٹیر کہتے ہیں پانچ لیولز ہے یا پانچ ستے تھی رورل یونین کانسلز اینڈ اربن کمیونٹی سینٹر گاؤں میں اور اربن جو شہری علاقے تھے ان میں کمیونٹی سینٹرز پہ ہوتا تھا دوسرا تحصیل کمیٹی ہوتی تھی تیسرا لیول پہ ڈسٹرکٹ ہوتی تھی چوتھے لیول پہ ڈیویجن لیول پہ ہوتی تھی وہ پانچوے لیول پہ تو پروینشل ڈیویجن لیولپنٹ ایڈویجری کانسلز تو یہ بیسی جو ڈیموکریٹس تھی اس کے پانچ ستہ کے اوپر جو ہے وہ گاؤں شہر اور اس کے بعد تحصیل اس کے بعد ڈسٹرکٹ اس کے بعد ڈیویجن ڈیویجن کے بعد پھر صوبے کے لیول پہ چونکہ اس وقت دو بڑے صوبے تھے اس پاکستان اور اس پاکستان کے صوبے کے لیول پہ ایڈویجری کانسلز ہوتے تھے بنتے تھے دیکھٹ ٹلیکٹسٹیٹس کمیٹسٹیٹسو ڈیریکٹساں ڈیویجن کے لیول چجے were only to take place at the lowest tier thereafter representation was to proceed by indirect elections اب میں نے آپ کو سمجھانے کے کوشش کی نا شروع میں بیڈی تھا وہ یونین کانسل اور رورال اور ابن کانسل کی لیول پہ ہوتے تھا یہاں پر ڈیویجری کانسل کی لیول پہ ہوتے تھے یعنی جو میمبرز نومینیٹ ہوتے تھے وہ جاتے تھے عوام سے پورٹ لے کر آتے تھے اب یہ رورل اور اربن سطح پر جو تھے یہ لوگ منتخب ہوتے تھے پھر یہی لوگ جو تھے وہ تحصیل والے کو منتخب کرتے تھے تحصیل والے جو تھے وہ ڈسٹرکٹ کو اور ڈسٹرکٹ والے ڈیویجن کو ڈیویجن والے جو تھے وہ سوبے کو اور سوبے والے جو تھے وہ پھر فریزنٹ کو منتخب کرتا تھا سو یہ ٹیر والا سسٹم تھا تو جو ڈریکٹ الیکشن تھا عوام سے ڈریکٹ انتخابات تھا وہ بیسک لیول کے پر تھا باقی اوپر لیول کے پر ڈریکٹ انتخابات نہیں تھے ایسٹ پاکستان رس پاکستان میں ساٹھ ہزار تھا ایسٹ پاکستان میں تھے ان کا جلول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے انیس سو پینسٹ کی الیکشن میں انیس سو پینسٹ کی الیکشن میں جب ایوب خان انتخابات لڑتا ہے فاتمجنہ کے خلاف ہم ڈسکس کریں گے بعد میں تو ایوب خان جو وہ الیکشن جیتا ہے دو دفاعی ایوب خان کو پریزیڈنٹ منتخب کیا اسی الیکٹرال کالج نے یعنی یہ جو اسی ہزار شروع میں اور بعد میں ایک لاکھ بیس ہزار جو بیڈیز تھے یہ مل کر اب جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونا ہے وہ انہی ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں نے جاہے وہ کرنا ہے یعنی پورے ملکی عبادی اگر سات کروڑ اس سے آٹھ کروڑ تھی ان دنوں میں ان کو جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا لیکن جو ایک لاکھ بیس ہزار لوگ ہیں وہی ووٹ ڈالیں گے وہی کہیں گے جی کہ انتخاب کس کو دینا ہے ووٹ کس کو ڈالنا ہے اور بعد میں انہوں سے پینسٹ میں جو تھے ہواییو خان پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے تھے یعنی یہ جو بیڈیز تھے یہ بیسکلی سیاست کا مرکز بن گئے اور سیاست کا ایک ایک آئی اور ایک ستون بن گئے اور انہی بیڈیز نے جو ہے وہ پھر اپریل انیس سو باسٹ میں جو صبحی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ان میں بھی جو ہے وہ انہی بیڈیز نے ہی الیکٹ کیا عوامی نمائندوں کو اور وہ بعد میں جو ہے وہ پارلمین میں سے لے جاتے ہیں اور جون ایٹھ نینٹین سکسٹو دی نیشنل اسمبلی ہیلڈ ایٹھ فرسٹ سیشن ان ایوب حال ایٹھ راول پنڈی مرشاللہ وز لیفٹیڈ آفٹر فورٹی فور مانٹس آرٹھ جون انیس سو باسٹ کو جو ہے وہ اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس میں جو ہے وہ پاکستان کو جو دوسرا آئین ہے نینٹین سکسٹو والا وہ بھی پاس کر لیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مرشاللہ جو امپوز ہوا تھا نینٹین فیفٹی ایٹھ ساتھ اکتوبر نینٹین فیفٹی ایٹھ کو اس کو چوالیس مہینے بعد اٹھا لیا جاتا ہے سو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیموکرٹک جمہوری طرح جمہوریت تو اتنی تھی نہیں لیکن بارہل ایک ٹھوٹی پھوٹی جمہوریت کے ساتھ جانا شروع ہو گیا میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہی عیوک خان نے مرشاللہ لگایا تو سیاسی جماعتوں کو اس پر نی پابندی لگا دی بعد میں انیس سو سباسٹھ میں جو ہے وہ اس پابندی کو ختم کیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو دوبارہ سے بحال کیا اچھا یہ بہت انٹریسٹنگ فینومنا ہے پاکستان کے اندر جس وقت جب بھی اب اگر آپ مرشاللہ دیکھیں یا فوجی حکومت دیکھیں میڈل ایسٹ میں جا کے دیکھیں ملائشیا میں جا کے دیکھیں وہاں پر کسی فوجی جنرل کے خلاف کسی کی جرلت نہیں ہوتی کوئی بول سکے کوئی سیاسی جماعت کسی بھی جنرل کے خلاف نہ بول سکتی ہے نہ کھڑی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں تھوڑا سا معاملات مختلف ہیں کہ جو فوجی جنرل ہوتا ہے وہ مرشاللہ لگانے کے باوجود بھی جو ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا اتنا روتلس نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک کے اندر سیاسی جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز اس کو مکمل طور پرنے میں شکرے ختم کر دے نہیں وہ نہیں کر سکتا عیوب خان نے 44ی٩ات تک مرشاللہ لگاد کردے ہیں وہ مرشاللہ اس کو بعد مرشاللہ اگر خان نے پھدا یایہ خان نے دور آلی resulting زیاہ تعالی مشرف اس کو لگا کری فوجی جنرل نے ایک ورچ بیوantو واپس تھا پاکستان کے اندر ایک صورت خایز شعل خورتی ہے تو فوجی ٹھگرٹر ہے کہ جالا گا لوگ یز دہ تا ضرور سکتی ہے 1 oral ان چاہرِ جنت میںقت سک marche great پارٹیز کے اوپر وہ ختم ہوا سیاسی جماعت جو ہے وہ واپس کام کرنے لگیا دی جماعت اسلامی میجیٹری ارگنائز سیلف اگینسٹی پریزیڈنٹ ان مولانا مولیدی کرسیسائز ریوب انہیز انٹائی ڈیموکرٹک ان انٹائی اسلام بہیویا آئیوب خان اور جماعت اسلامی کا بڑا لیوڈ ہیٹ والا ریلیشنشپ تھا اس زمانے میں کیوں کیونکہ آئیوب خان خود ایک لیبرل آدمی تھے اس کی جو سوچ تھی وہ لیبرل تھی وہ مورڈنسٹ اسلام کے اوپر جو تھے وہ یقین رکھتے تھے اور مورڈنسٹ جو مورڈنسٹ اسلام ہے اس کو وہ فالو کرتے تھے جبکہ جماعت اسلامی ہے وہ اپنا ایک اپنی ایک سوچ لے کر چلتی تھی اور اپنے ہی حساب سے جو ہے وہ اسلام کی تشریح کرتی ہوتی تھی اور اس وقت جو اس کے لیڈر تھے مولانا مولوری وہ بہت زیادہ مشہور تھے اسلامی سرکلز میں اور اسلامی سرکلز میں خورو ہونے کی وجہ سے وہاں دوسری اپنیں بات یہ ہے عیلب خان کے زمانے میں مولانا مودودی کے اوپر آئ Extremadura qui اور اس کے بعد یہ جو عیوب خان کے زمانے میں اس کو اپنسی کی سزا ہوئی اور بعد میں اپھانسی کی سزا کم کر کے عمر قید میں اور عمر قید کی سزا پھر کم کر کے کچھ سالوں تک اپھے باریوں نے رہا کر دیا گیا تو جس وقت تمام سیاسی جماعت سے روایب ہوئی تو مودودی اور جماعت اسلامی نے بہت سخت سٹانس لیا ایوب خان کے خلاف اس کی پولیسیز کے خلاف اور اس کے نائنٹین سسٹری کونسٹیشن کے خلاف اچھا پاکستان میں جتنے بھی ڈیکٹیٹرز ہیں اگر آپ دیکھیں وہ جس وقت حکومت میں آتے ہیں انہیں ایک سیاسی جماعت چاہیے جس کو ہم کینگز پارٹی کہتے ہیں ایک سیاسی جماعت اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس میں سیاستدان بھی ہوں اس میں بیروکریٹس بھی ہوں اس میں ججز بھی ہوں اس میں سیول سوسائٹی کے بھی لوگ ہوں اس میں ویسے مذہبی لوگ بھی ہوں ملوی بھی ہوں وہ ایک پوری پوری پوریٹکل پارٹی اس کو چاہیے جس کے بیس کے اوپر وہ کھڑا ہو کر ملک کو چلا سکے اور ملک کے انتظامی عمر کو سنبھال سکے اسی طرح سے ایوب خان کو بھی ایک سیاسی جماعت کی ضرورت پڑی 1965 میں جو ہے وہ کنونشنل مسلم لیگ کو جو ہے وہ بنیاد رکھی جاتی ہے اور ایوب خان اس کے صدر بن جاتے ہیں مسلم لیگرز اسیمبلڈ ڈا پلیٹ فارم ان فارم ڈرائیول کاؤنسل مسلم لیگ انڈر لیڈرشپ آف خاجہ نازم الدین اب مسلم لیگ جو کاریزم والی جماعت تھی وہ تو اب تقسیم ہو گئی ایک کنونشنل میں بن گئی اور وہ جو پرانے لوگ تھے جو کاریزم کے سیاسی جماعت جو مسلم لیگ تھی آل انڈیا مسلم لیگ جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ بن گئی اس میں جو پرانی لوگ تھے جو خاجہ نازم الدین جو پرامیسٹر بھی رہے چکے تھے وہ انہوں نے ایوب خان کے خلاف ایک محاذ بنا لیے کاؤنسل مسلم لیگ کے نام سے اور انہوں نے جو ہے وہ ایوب خان کے خلاف سیاسی توقع اتحاد کام کیا اب ایوب خان انیس سو پینسٹ میں پھر اعلان ہوتا ہے کہ پریزیڈنشل الیکشنز کا چونکہ انیس سو ساٹھ میں پریزیڈنٹ منتخب ہوئے پان سال گزر گئے اب اگلے پانس سال کے لیے پھر انتخابات ہونے تھے تو انیس سو پینسٹ میں جب انتخابات ہونے تھے پریزیڈنٹ کے لیے تو تمام جو سیاسی جماعتیں تھی پاکستان کی انہوں نے ایوب خان کو نکالنے کی اٹھان گئے کہ ہم ایوب خان کو سیاسی طور پر شکست دیں گے نکالیں گے ان کو اور ایوب خان جو تھے وہ اس بات انہوں نے یہ بات اٹھان گی کہ وہ دوبارہ الیکشن بھی جیتیں گے اب جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں تھی جس میں جماعت اسلامی کی بھی شامل تھی جس میں جماعت اسلام بھی تھی جس میں مسلم لیگ بھی تھی جس میں کانسل مسلمی جس میں عوامی لیگ بھی تھی اور تمام سیاسی جماعتیں جو تھی وہ آپس میں متحد ہو گئی اور متحد ہونے کے بعد جو ہے انہوں نے کاریازم کے جو سسٹر ہیں جو بہن ہیں فاطمہ جنہ اس کو اپنا لیڈر منتخب کر لیا اور اس کو کہتے ہیں جی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز اور یہ جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی اسی ساری کی ساری انہوں نے ایوب خان کے خلاف سیاسی طور پر 1965 کے الیکشنز میں کیمپین کی اور فاطمہ جنہ کو جو کارزم کی بہن تھی اس کو پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ نامزد کیا 1965 پر انتخابات ہوتے ہیں اور 1965 پر انتخابات ہونے کے بعد جو ہے وہ ایوب خان جیت جاتے ہیں فاطمہ جنہ ہار جاتی ہے اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ فاطمہ جنہ اس کی بہن تھی کیدیزم کی بہن تھی اس کو کیسے جو ہے وہ کیسے ہار گئی حالانکہ عوام نے بہت زیادہ کھلی دل سے سپورٹ کیا لیکن ایوب خان نے سٹک این کیرٹ والی پولیسی اپنا سٹک کہتے ہیں ڈنڈے کو اور کیرٹ کہتے ہیں گاجر کو یعنی کچھ لوگوں کو بے فورچ منا لیا اور کچھ لوگوں کو رشوت دے کر منا لیا اور اس پولیسی کے تحت ایوب خان 1965 کا جو صدارتی انتخاب تھا وہ دوبارہ جیت گیا اور فاطمہ جنہ جو تھی وہ انتخاب کو ہار گئی سو دس وز دی فرسٹ پارٹ آف آئیوب خان ریجیم اس کو پھر سیکنڈ پارٹ میں پھر ہم اس کے جو فالنڈے کی پولیسی دیکھنے کی کوشش کرنے